تفصیر نعیمی میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیر دنہ عیسیٰ اللہ نبیین علیہ السلام کا گزرنا ایک قبر پر سے ہوا دہرہ جی نگاہ نبوت تھی چھپی چیزیں بھی دیکھتی تھی تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے اب تشریف لے گئے کچھ عرصہ بعد اب واپس گزرے تو وہ جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی حضرت سیر دنہ نبیین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارس کی رب کریم مجھے اس قبر والے کے حال سے آگاہ کر کہ پہلے گزرا تو آزاد تھا اب گزرا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تو آگے سے جواب آیا ہے اے میرے عیشہ علیہ السلام جب یہ شخص مرا نا تو یہ بڑا فاسق بڑا بدکار اور گناہگار تھا جس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا لیکن جب یہ مرا نا تو اس کی بیوی حاملہ تھی کچھ عرصہ بعد اس کے گھرے ایک بیٹا پیدا ہوا اور جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا تو استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس نے اپنی توتلی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور ہم والد کو عذاب دیں ہیں اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی صرف بیٹا باقی تو سب کچھ آئے اب کہتا کوئی نہیں مارہ میں یہ پڑ گئی ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں جو جتنی نحوستیں ہیں جو کچھ ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ اب کہتا کوئی نہیں ہم چھوڑ گئے ہیں یہ حضرت سیدنا ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیعتین آپس میں ملے تو جو مسلمان کا شیطان تھا وہ دبلہ پتلہ ننگا بال اس کے بکھرے ہوئے اور جو کافر کا شیطان تھا موٹا بالوں میں تیل لگا ہوا کپڑے بھی اس نے پہن رکھے وہ جو کافر کا شیطان تھا اس نے اس شیطان سے جو ایک مسلمان پر مسلط تھا اسے پوچھا تجھے کیا ہوا سکہ سڑیا وال بکھرے ننگا بھی اس نے کہا بھائی مجھے اللہ نے جس پہ مسلط کیا وہ تو بندہ مومن ہے وہ تو جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بسم اللہ شریف کی برکت سے میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا وہ کھاتا رہتا ہے میں باس بیٹھا بوکھا رہتا ہوں جب وہ کچھ پینے لگتا ہے وہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اس لیے میں اس کی پینے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا جب وہ سر میں تیل ڈالتا ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے میں تیل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں اور وہ جو شیطان تھا جو کافر پہ مسلط تھا اس نے کہا میں تو ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو خدا کو بھولی چکا ہے وہ کسی کام میں کھاتے پیتے تے لگاتے اپنے کپڑے کسی چیز میں وہ اللہ کا نام لے لیتا اس لیے میں اس کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں بات پھر ہوئی ہے کہ کہتا کوئی نہیں ہم نے کہنا چھوڑ دیا آج آپ جیسے سائن اوراں نے کیا کہا کہ وڑے کروں پانڈا کدھی خالی نہیں آیا کہتا کوئی نہیں بندے یہ تجھے نہیں دیں گے یہ تو بنا ہی تیرے لیے اللہ کو اس میں سے کس کی حاجت ہے اللہ کو تنہیں شیف کی حاجت ہے اس کی شان تو بہت بلند ہے اگر تجھ پہ شیف بند ہے تو جب ہر چیک کر رہا کام تنہیں خود ہی غراب کیا ہم نے تو بنا ہی تیرے لیے مَا اُرِدُ مِنْهُمِ الرِّزْقِ وَمَا اُرِدُ اَنْ يُتَعِمُونَ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ہم نے تجھے قرآن میں کہا نہیں تھا تو اگر ہمارے ذکر سے مو موڑے گا تو ہم اس زمین کو تجھ پہ تنگ کر دیں گے اس لیے حضرت ہمیں تو جو سبق ملا ہے ہم نے تو بار بار ہوئی دوران ہے کہ کہلو بھائی کہلو وہ جو حقیم شب رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک چلے خوب چلائیں شای اپنے دیاری حضرت جنادی جنہ نے حضرت جنادی چلائی آرہی حضرت جنادی وغدادی اللہ الرحمہ کے لیے لکھا کہ وقت وشال تھا اب ہر بندے کو تو نہیں پتا حضرت کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں وہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے وہ وقت وشال تھا اور حضرت ہم ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ دل لگا لیا ہے نا ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہاں اگر لمبی عمر کی دعا اس نظریے سے کی جائے کہ میں اللہ کا زیادہ ذکر کروں پھر اس میں حرج کو ہی نہیں لیکن اگر لمبی عمر کو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ مہورے یاشی کروں وہ نہیں مانتے وہ تو کہنے نے گڑے ویلے ویلائے کیونکہ دنیا سجن المومن یہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے کیونکہ ہم نے دل لگایا دل کرتے ہی نہیں مرنے کو دل کرتے ہی نہیں چھوڑنے کو وہ کہنے نے گڑے ویلے واز پویے کیونکہ حضرت جی وہ ہر وقت تیاری رکھتے ہیں حکیم صاحب دی تیاری پوری سی نا تائیں تھوڑی دیر وقت پوچھ دیں ہاں کی وجہ جے تیاری پوری سی نا گشکڑیوں نے بان مون کے رکھ لائی سی جڑے ویلے واز پویے چل بھائی تیاری مکمل تھی اس لیے ہر ویلے پوچھ دے کی وجہ جے کیونکہ تیاری مکمل تھی اس بندے نے اپنے آپنے کون جکن جا کے رکھیا اپنے آپنے کون جکن جا تیاری پوری ایک ٹک بسکوٹ ایک حضرت جی پانی دا گلاس انہیں اپنی تیاری پوری رکھی دی انہیں نہیں حضرت ایسپا سے اگر بنانے پہ آتا تو پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالتا ہے فرمان لگے جو وڈے میں یہاں جی کی خادم علی رحمت اللہ بنا کے دے گئے نا عبدالہی نے ایک اٹلائی تو نا عبدالہی نے ایک اٹلائی اور میں نا لائی جو وڈے میں ہے جی کی خادم علی صاحب بنا کے دے گئے نا عبدالہی نے ایک اٹلائی تو نا عبدالہی نے ایک اٹلائی بس انتظار کیتا ہے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں تیاری پوری تھی ہڑی تیاری کوئی نہیں دھر لگ دا ہے ہم نے کی بنے گا جا کے صاحب بانو کی جو آپ دےنا ہے ہم نے تیاری پوری تھی ہائے 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 تیاری پوری ہے تو ہر بندے کو نہیں پتا ان پاک لوگوں کے پاس کیسے بیٹھتے ہیں عداب کیوں ہیں اس لکھا گیا جب بھی کسی عالم کے پاس جاؤ زبان کنٹرول میں کسی عارف کے پاس جاؤ تو دل کنٹرول اور کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو سر کنٹرول میں تو وہ آپ نے نانکھیں بند کر لی انتظار کرتے ہیں کڑے ویلیو بیلا ہے حضرت وہ آنکھیں بند اور ملک الموت کا انتظار ہے وہ پاس ایک شخص کھڑا تھا وہ حضرت جنید بغدادی کو کہتا ہے حضرت قبول لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ لوگ اخلاق کے پہ کر ہوتے ہیں آنکھیں کھول دیں اور مذکر آ کے اس شخص کو آگے سے کیا فرمایا اے سنگیہ یاد ہوئی انہوں ہی کرایا جڑا قدی پولے ہی نہیں ہے کنہ یاد کیتا ہے فرمایا یاد ہوئی انہوں ہی کرایا ہے جڑا قدی پولے ہی نہیں ہے کتنا یاد کیا میں تو اس بات کا اتنا مسہ لیتا ہوں کنہ قدرت جنید میں یاد کیتا ہے فرمایا یاد ہوئی انہوں ہی کرایا ہے جڑا قدی پولے ہی نہیں ہے لیکن بھائی کسی کی بات تو نہیں کروں گا اپنی کروں گا میں پول کے اس طرح اس کو یاد کرنا چاہیئے تھا میں نہیں کر سکا اس لئے پھر وہ بھی قرآن ماں قدر اللہ حق قدری جس طرح اللہ دی قدر کرنی چاہیتی تسیو ذات دی قدری نہیں کیتی ہے اور حسن میں ادرہ جی کچھ چھوٹی سی بات کرو نا تو مسئلہ کو اٹھا کے لے آئیں سائیوں رہی اس گلدے گواہ نے تسیو تچھڑو اسی انہوں اے نہ پولے کسی بھی میں اسٹیج جاندو کڑے چڑے گئے سائیوں کیوں انہوں ہی کہتے حمد سنی ہی آئے گئے تھے کوئی بھی نہیں پڑتا ایسا بھولے اس کو حضرت جو سب کی اصل لا موجودہ اللہ لا مقصودہ اللہ لا مطلوبہ اللہ لا موجودہ اللہ بڑے ہمیں یہ سبق پڑا گئے لیکن اسی بھول گئے اسٹیج جاندو کڑے چڑے کوئی حمد نہیں پڑتا فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا قدیبو لے اور پھر کچھ نے تو حضرت اتنا یاد کیا اتنا یاد کیا کہ اپنا بھی بھولا دی اپنا بھول گئے اپنا بھی یاد ہی نہیں رہا یہ یاد رہ گئی تو صرف وہ ذات یاد رہی ہے سب کچھ بھولا دیا کچھ بھی نہیں یاد رکھ ہر چیز فراموش کر دیا کچھ بھی نہیں ذات یاد رہ گئی تو پھر حکیم صاحب کیا فرمایا جب تک چلے جدو تک چلتا چلا تنوں ٹیم دیتا ہے انہوں نے تنوں مولت دیتی انہوں نے تو پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھا ہے تو وہ رہا فکران جو پہ گئے ہیں کھام آنگے کی کھام آنگے کی کی بڑھیں گا یہ تیریا تیریا فکران نہیں ہے کوئی یہ تنوں لوڑ نہیں ہے فکر کرن دیتا ہے ہاں تنوں نے جو کہا ہے بس لو کر باقی ذات جھڑ دے سارا کو جمعہ اس لئے حضرت جی میاں محمد بخش رحمت اللہ ہی طرح نے فرمایا جیڑے لوگ تبکل والے بنا مشکت پل دے اس لئے کیا گیا عاموں کا رزق ان کے یقین میں خاصوں کا رزق ان کے یقین میں اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں حضرت جھڑے کیونکہ خاص ہوں دے نو نو یقین اتھانتے نہیں یقین اوزادتے ہوں دے فرمایا خاصوں کا رزق ان کے یقین میں قراموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں خاص بنو دکان کھولو لنکٹ نہ دو دکھا نہ دو چوٹ نہ بولو مال بے چلی قسم نہ کھو صاف گال کرو پائی اینے دیا اینے دیوے چلی اللہ دی قسمیں اے خریدے تنے فرمایا قسم کھانے سے مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے گا اوے اس کا نام بہت بڑا ہے اس کا نام ایسا نہیں کہ ایک سوٹ وے چلی دو دا نہ لویں اگر پوچھنا تو ابراہیم سے پوچھ اس کا نام کیا ہے جنہوں نے اس کے نام کے لیے بیٹے کے گلے پر چھوٹی چلا دیے تو ایک سوٹ بیچنے کے لیے اس کا نام لے رہے ہیں اللہ دکھتے اینے دا لے رہے ہیں اینے دا بیچنے فرمایا پھر نحوست ہی آئے گی تیری چیز تو بک جائے گی لیکن برکت اٹھ جائے گی کہ اللہ کا نام اتنا ہم ہے کہ ایک سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے کہ اللہ کا نام اتنا ہم ہے ایک سوٹ بیچنے کے لیے اس کا نام لیا جائے اگر پوچھنا تو حسین سے پوچھنا کہ اس کا نام کیا ہے علی اکبر بھی قرآن علی اصغر بھی قربان ہے یا تو نام ہے کیا میہ ان سے پوچھ جا کے یہ نام ہے کیا فرمایا قسم نہ کھاؤ مال بک جائے گا برکت کہ اللہ کا نام اس لیے کہ سوٹ بیچنے بہت بڑا نام ہے لیکن ہم نے قدر نہیں کیا ہم نے قدر بھول گئے یہ آپ پیرس روڈ پہ جائیں ابھی کر کچھ نہیں سکتا ابھی کمزور بڑھا ہوں وہ تو سفر ایک اسیال کو اس کو بیندہ ٹھکانا بنے چلو کوئی بچے نالا کیسی ڈیوٹی لے وہ پیرس روڈ پہ جاؤ تو وہ پتہ ہے آپ کو ایک سائیڈ پہ اللہ کا نام اور ایک سائیڈ پہ نبی پاک علیہ السلام کے نام میں مبارک کدیو یہ کیوں دویاں تکینی کنی توڑ پہی دویاں تکینی کنی توڑ پہی دویاں تکینی کنی توڑ پہی کسی نو کوئی پرواہ نہیں روز آرہ لوگ تھا لو لانگ جاندہ ہیں دویاں تکینی کار سکنے کسی نو پرواہی کوئی نہیں پہی توڑ تو پہی روڈ پہی اللہ چلو حضرت جی پانچ بار نہیں کم از کم دن چیاری کوری تو تو یہ نا سیرے سیرے ہونا باقی چلو مافی مانگ لیں گے اس آت سے اللہ پانچ بار ہی تو چھنے چاہیے دنے روز روز لیکن پہی اہو نہیں جا کے دیکھ لئے آج کل تے چلو کل رات دی بارش ہوئی ہے چلو کتو چکے ہوں نہیں اچھا حضرت جی تاڑی دے چھڑو ساڑی نمازی ہیں جس ہوں اے انہوں نے بھی جائیو حضرت جی یہ سپیشل جو مسجدیں سڑک پہ ہیں نا ان کے وہ پھر بورڈ بھی باہری لگی ہوتی ہیں جامعہ مسجد ہنفیہ گوسیہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بھی کیوں کہ کنی کنی توڑ پہی نمازی لنگ بھی جان دینے نمازی اندر بھی جان دینے سہتے آنے کوئی ہم تو مسافر لوگ ہیں نا سفر کرتے ہیں اکثر راستے میں رکھتے ہیں تو کیا دیکھتا ہوں بار بورڈ توڑو توڑو یہ جمعہ دن جس دن مسجد توچ نہیں ہے بورڈ توچ جائے گا باقی کسیم کوئی کوئی خیال نہیں پھل گئے حضرت انہوں پھل گئے میں اس دن چلا گیا بچے کے ساتھ فیلٹر پہ پانی لینے میں پانی بھر رہا تھا تو اوپر وہ لکھا ہوا پانی اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع مت کریں بڑا اللہ دن آسی انہوں دے تے بڑی دوڑ بھئی ہے درچہ اس فیلٹر تے روز زہرہ بندے پانی پڑتے ہیں پتہ نہیں کہ دوندہ تجھ آسی کیونکہ سنگدی صاف ہی نہیں سکیتا اور ہم میرے کو نیرے آگئے اللہ منو ماف کرے دسنا نیسی چلو تربیت واسدہ چھڑیا میں خیرے ذر دوڑتے چڑیا وہ چھوٹے کا کینو کیا کہ کل ردے ٹکنچنا منو پانی دے میں ذر مالک دانا تو تازر جی بھول گئے ہیں ہم ہم اس کو